علیویہ آپ پہلے کہتے تھے نا یہ ایک اتراز آیا تھا اس سوالوں میں کہ آپ پہلے قرآن کی روشنی میں کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو اگر کوئی کافر کہتا ہے اس کا جوا میں دے چکے ہو نا پچھلے دنوں میں جو ویڈیو رکارڈ ہوئی ہے بخاری کی ایک حدیث پیش کی جی جی میں نے بخاری میں بتایا تھا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں بخاری میں حدیث ہے اور امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کے وجہ سے کسی کو منافق کہ دے تو اس پہ فتوہ نہیں لوٹتا ابن ابی بلتا کو منافق کہا تھا بدری صاحبی کو حضرت عمر نے کیونکہ اس نے نبیل اسلام کی مخبری کر دی تھی وہ جوڑے میں سے جو مولا علی خاتلے کہہ تھے اس حدیث سے امام بخاری نے ارزل نکالا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر کوئی اپنی تعویل کی غلطی کے وجہ سے کسی بدری صاحبی کو بھی منافق کہہ دے اس پہ کفر نہیں لوٹے گا کیونکہ وہ اسے سمجھتا ہے حضرت عمر کے ساتھ گھداری تو کی ہے لیکن نبیل اسلام نے کہا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو گئی آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کو ایسی کو روایتیں پہنچیں جس کی وجہ سے وہ کسی کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی تعویل کی غلطی کا معاملہ اللہ کے سنت لیکن روافدیوں کو تو ہم سمجھانے والے اہل سنت نہیں سمجھائیں گے نا فتوہ نہیں لگائیں گے نا جب وہ اس طرح لگاتے ہیں تو بھر کافر ہو گئے نا وہ اچھا تو مجھے بتائیں اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ مسلم میں حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو جو لوگ مولا علی پہ سبوش حتم کرواتے رہے وہ منافق ہیں یا نہیں تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے ٹائم کیامت اکجے نہیں نہیں ایک بات ختم ہو لیں تو میرے بھائی ٹائم کیامت اکجے آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے آپ کیسے یہ فیصلہ کر رہے ہیں نفاق دل کی کیفیت ہے عام مال ویسے ہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغز والے ہیں لیکن ہم کسی شخص کے ایمان کا فیصلہ اس پر نہیں کر سکتے ہم اس کو بینیفیٹ آف ڈاؤڈ دیں گے یہ پیور علمی مسئلہ ہے میرے بھائی تو دے نہ سرکار دے نہ پھر آؤ نا میدانش کون منع کر رہے ہیں دے دو جڑا جڑا پھر انہوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس سے بھی فتوالہ ہو پھر وہ پوری چین چلے گی کرالری چلے گی جو عالی حضرت کہتے ہیں نا اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یہ پوری کرالری چلے گی یہ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے یہ پیورلی علم القلام کی بیسے ہیں دین کی منطقی بیسے ہیں میں نے بڑے آسان طریقے سے عام فہم بتائی ہیں یہ بے اکبک دونوں باتیں اپنی جگہ دروست ہیں جو میں نے کی ہیں میں اگر حضرت عبقر صدیق کو منافع کہوں نہ یا کافر تو میں کافر ہو گیا کیونکہ میں انہیں مسلمان سمجھ ستا ہوں ٹھیک ہے اگر میرے تک ایسی باتیں پہنچتی جس کی ایسے میں ایک غلط عقیدہ بنا لیتا ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر پھر میرے پر فتوہ نہیں پہنچنا تھا جس طرح حضرت عمر تاکہ یہ روایت پہنچی کہ ابن عبی بلتا نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے انہوں نے فتوہ لگا دیا بدری صاحبی کے اوپر اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی کہ تم پہ منافقت لوٹ گئی ہے تم توبہ کرو کیونکہ حضور کو پتا تھا ظاہری فتوہ یہی لگتا ہے ان سے توبہ نہیں کروائی اور اس کو منافع نہیں کہا یہ پیورلی علمی بحث ہے اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ان کو پتہ ہیں لیکن یہ جذباتی آپ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں انجنیر صاحب نے یہ کہہ دیا جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نیا نیا رفل جدین شروع کریں آپ سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا بخاری بخاری کریں دو چار دن دیوبندی کہتے ہیں اچھا بخاری میں تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پشاب بھی کرو کہتے ہیں نا ہاں اچھا لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ جتنے دیوبندی بریلوی ہیں جب بخاری کی شرح لکھتے ہیں تو اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں منکرین حدیث کے خلاف اور وہ کہتے ہیں یار ہم مانتے ہیں کھڑے ہو کے مرد پشاب کر سکتا ہے لیکن عادتا نہ کرے کبھی کبار کر لے جواب دے رہے ہوتے ہیں منکرین حدیث کو جس بات کا جواب تم منکرین حدیث کو دے رہے ہو حدیث کے دفاع میں اس کی ٹانٹ ایک اہلہ دیس کو کرتے ہو تو یہ کیا کر رہے ہو ایک ٹکٹ میں دو مزے لیکن میں نے آپ کو بتایا میں نے ایک ٹکٹ میں ایک مزہ بھی اقراب کر دیا ان کا دو مزے نہیں دو مزے اقراب کر چھٹے ایک جیٹا لیندن سنو بھی اقراب کر دیا یہ کیسی منافقت ہے جیسے جو بندی جب بریلیو کے پاس بیٹھتے ہیں نا اہلہ دیسوں کی بدخوئیاں کرتے ہیں غیر مقلط یہ وہ گستاخ اور جب بیٹھیں گے اہلہ دیسوں کے پاس تو بریلیو مشرک اسی تو اڑے قریب یہ ایک منافقانہ اپروچ ہوتی ہے ہم دردیاں لینے کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس اعتبار سے دیکھا کریں یہ پیورلی ٹیکنیکلی بیسیں ہوتی ہیں